الحمد للہ رب العالمين والصلاة والصلاة معلوم محمد ام وآلہ بھی وشحابه وحل قیده قرمائی حضرات محبت زوق و شوق کے ساتھ باردہ نبی میں حضرات حضرات قید حضرات 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 اللہ سیدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا نبی اللہ کتاب الاتحیمہ کسی کو بلاکی دوال چیک رہے ہیں کتاب الاتحیمہ مشکات شریف کے حوالے سے دوسری فصل کی احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جاری ہے اور ان کا مقصد یہ ہے ہمارے جو زندگی کے معمولات ہیں ان زندگی کے معمولات میں کھانے پینے کا رین سین کا لباس ان میں طور طریقہ وہ ہو جس سے اللہ راضی ہو آخرت آسان ہو قبر روشن ہو اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی ان معمولات میں نورِ ادائے رسول داخل ہو سبحانہ اللہ علیہ وسلم جب تک نبیہ رحمت شہل اللہ باعثِ وجودِ عالم باعثِ تخلیقِ کائنات باعثِ ایجادِ عالم جب تک ان کے دور طریقے اور ان کا معمول ان کا مشغول آپ کے شب و روز میں نظر نہ آئے اس وقت تک وہ کامیابی جسے اللہ کامیابی سمجھتا ہے وہ آپ کو نصیب نہیں آسکتا اس لئے ضروری ہے ضروری ہے کہ اپنے آدھات میں اپنے کردار میں نبی پاک کے عصرِ حسنہ کی رون کے پہلے سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی قسیدن الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوز زیدہ وَدْحِنُو بِهِن فَإِنَّهُمْ مِنْ شَجْرَةٍ مُبَارَكَةٍ حضرتِ عسید انصاری عبو عسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا قلوز زیدہ کہ آپ لو زیتون کا جو تیل ہے یہ استعمال کرو حیرت ہو حیرت ہو اور آج ساری دنیا کی تحقیقات مل کر اسی نتیجے پہنچی ہیں کہ سید کے لیے سب سے اچھا تیل رون جو ہے وہ زیتون کا یہ ہے جو چودہ سو سال پہلے نبی سازق نبی مصدوق جناب محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یا فرما دیا اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ از طریق تحقیق صدیوں بعد کسی نقطے پر پہنچتے ہیں نبی از طریق نبوت پہلے سے اسے جان لے اس میں صدیہ نہیں لگتی اس میں صدیہ نہیں لگتی بس ان کا خمیر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کی تاثیر جانتا ہے ماشاءاللہ کلوز زیت آپ لوگ زیتون کا تیل استعمال کے کو کھانے پینے میں ودھینو بھی اور صرف یہ نہیں کسی کھانے میں استعمال کرو بلکہ اسے جسم پر لگانے کے لیے بالوں پر لگانے کے لیے جہاں پر بھی ودھینو دہن کہتے ہیں تیل کو اور اسی سے امر آتا ہے ودھینو اور تم اس کو جسم پر لگاؤ جہاں دل کرے گا تو ہوگا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو زیتون کے استعمال کے دو طریقے بتائے ایک باطنی ایک زائر زائری جیسے جسم پر لگانا باطنی جیسے کھا لینا اس سے مزا چلا یہ باہر سے بھی فائد مند ہے اندر سے بھی اور جسے باہر اور اندر کے فائدے چاہیے اسے نبی پاک کا روح کرنا ہوگا مجاری کنی آپ وہ دونوں فوائد کا جو مخزن ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ زیتون کے کھانے کا بھی حکم ہے لگانے کا بھی حکم ہے دو چیز ہیں کھانا بھی ہے لگانا بھی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو پٹھوں میں درد ہو آپ زیتون کا تیل مالش کریں جوڑوں کا درد ہو زیتون کا تیل مالش کریں آپ کے میدے میں کمدوری ہو کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کریں کولیسٹرول کے آپ مریض ہو زیتون کا تیل استعمال کریں ظاہری درد اور جسم پر لگائیں انشاءاللہ یہ تیل فائدہ دے گا اس کی وجہ کیا ہے سبی پاک رماتے ہیں فَإِنَّهُمْ مِنْ شَجْرَةِ مُبَارِقِ اس لیے یہ جو زیتون کا تیل ہے نا یہ اس درخت سے آسل ہوتا ہے جس کو خدا نے برکتیں آتا یہ شجر مبارک قرآن میں اس کا ذکر ہے قرآن میں ذکر ہے نہیں وہ اس میں سجر مبارک کا باقاعدہ قرآن پاک میں اس کی فضیلت زیتون کے حوالے سے یہ موجود ہے وہ جہاں پر اللہ ہنول السماواتِ بغرط اس میں آگے چلے جائیں ماشاءاللہ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی تو اس کے درخت کو نبی پاک نے مبارک فرمایا یہ مبارک برکت والا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ جس چیز میں بھی برکت ہو جب آپ کو اس کی نسبت آسل ہو جائے تو آپ کے ظاہر کو بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کے باطن کو بھی ساتھا ہے آج کا لوگ آج پر گئے ہوئے ہیں تو بیت اللہ کے لئے اللہ فرماتا ہے اولا بیت البودی علی ناصلاللزی ببکت مبارکان کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ مکہ میں ہے پہلا گھر ہے اور یہ مبارک ہے کیا ہے برکت والا درخت اگر مبارک ہو تو جسم کے ظاہر کو بھی فائدہ دیتا ہے جسم کے باطن کو بھی فائدہ دیتا ہے اور خدا کا گھر بھی مبارک ہے یہ جسم کے ظاہر کو نورِ معرفت دیتا ہے اور باطن کو طہارتِ کلی دیتا ہے تو جہاں برکت ہوگی وہاں ظاہر کو بھی فائدہ ہوگا باطن کو بھی فائدہ ہوگا جہاں برکت ہوگا تو آج یہ جو میں نارس کی ہے حدیث آب کو اس کو ترمزی نے رواہ ترمزیو وبلو ماجا اس کو ترمزی نے بھی ذکر کیا ابن ماجا نفذ دارمیو اور عام دارمی نے بھی ذکر کیا تو آج کے بعد آپ کوشش کریں کہ زیتون کا مطلب زیتون ہی ہو سوڑے پیسے خرش کرنے پیسا ہم سارا کس سستہ ہی کرنے دیکھیں اصل زیتون سمجھا رہے ہیں باقی جو بوتل کے اوپر زیتون لکھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نہیں سمجھے بیچ کچھ اور ہو رہتے ہیں اے جس طرح چھوٹے پیر ہونے بعد کپڑے پیرہ آئے تھا اندروں میں سمجھا رہے ہیں تو بار لکھنے سے نہیں سمجھا رہے ہیں جو کوئی اندر ہوئے وہ بار ہونا چاہتے ہیں جو بار اب اندر میں ہونا چاہتے ہیں اس کے بعد وعن وعن امہانی صلی اللہ قالت حضرت امہانی سے روایت ہے امہانی کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زان بہن ہے حضرت ابو طالب کی سابزادی ہے حضرت علی کی سنی بہن ہے صلی اللہ حضرت امہانی تو ان سے روایت ہے قالت آپ فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے صلی اللہ صلی اللہ اللہ کھانے کے بھی کچھ ہے آپ کے پاس قلتو میں نے عرض کیا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اللہ اللہ خبز یابیسون مگر یہ کہ میرے پاس خوشک روٹی ہے وخلن اور سرکہ ہے کیا ہے سرکہ خوشک روٹی ہے اور کیا ہے سرکہ سرکہ ہے فقالا تو سروری تو عالم نے سرمایا ہاتی وہی لیا وہی لیا ما افقر بیت من ادمن فیہ خلن کہا کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہو جس گھر میں سرکہ موجود ہو تو اصل بات تو یہ ہے نا کہ روٹی کے ساتھ کیا چاہیے ہوتا ہے کھانے کے لیے سالن اللہ بردے کیوں ہوتا ہے یہ نہیں بولیں ہم سالنہ دے رہے ہیں خوشک روٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے سالن تو نبی اپال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ کبھی بھی سالن سے خالی نہیں ہو اللہ اللہ یعنی مطلب یہ خود سالن ہے سالن ضروری نہیں ہو یہ ہو جس میں ٹوماتو مو پیاز ہو گی کا تڑکہ لگا ہو اس میں گوشت ہو سمجھائی کہ نہیں سالن یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ سالن ہو یا نہ ہو نبی پاک نے اسے سالن کہا ہے تو آپ یہ سالن ہو گیا ہے یہ سالن ہو گیا ہے اس سے دو تین باتیں پتا چلیں ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی رحمت کا حضرت عمی حانی کے ساتھ تعلق کتنا پیاس ہے چل دیئے ان کے گھر اور کہا لیاو روٹی کھانا لوگ کوئی آئے یہ کون لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کا اندر ساتھ ہوتا ہے بتائیں کہ اور سچے لوگ وہی ہوتے ہیں آپ اسی کے گھر جاؤ اگر آپ اس سے تعلقات ہیں تو اس سے کہو کجھ اہتے لیاؤ لیکن پہلے دیکھ لیا ہے پڑے تعلقات ہوں ہم جائیے نہیں ہیں پہلے تعلقات اچھے کرنے چاہیے ہیں اس کے بعد کہا پھر یہ بناوٹ سجاوٹ نہیں جی میں نے کھایا ہوا ہے اور کھایا ہوا نہ ہو پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے دوسری بات یہ کہ آپ اس کو مہمان نوازی کی جو سعادت ہے اس سے محروم کر رہے ہیں اور انکو کیا پڑتے ہیں جب آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے آپ جیسی بھی حالت میں ہوں جو کچھ آپ کے گھر میں ہوں جب آپ اس کو وہ پیش کرتے ہیں خدا تو دیکھتا ہے نا میرا بندہ کیا کر رہا ہے اور اس سے ایک نہ ختم ہونے والی خیر برکت اور رحمت آپ کا رخ کرتی ہیں اس لیے مہمان رحمت ہوتے ہیں تو نبی پال جب آپ کے گھر میں ہوں کچھ نہیں کرتا ہے تو سرکہ ہوں وہ ہی لیاؤ اس سے پتا چلا کہ آپ کو جس کے ساتھ تعلق کو خوبصورت تعلق ہونا چاہیے اور دوسرا یہ پتا چلا کہ اگر کسی کی حیثیت ایسی ہے کہ وہاں آپ کو اچھے اچھے کھانے نہیں کلا سکتا تو ایسی گفتگو کرو اس حداظ سے پیش آؤ کہ جو کچھ اس کے گھر میں ہو وہ یہی سمجھیں میزمان کے میمان جو آیا ہے یہ میرے اس کھانے سے اتنا خوش ہوا ہے میں مطمئن ہوں گیا امی آنی پر تمنان ہو نبی اقوال کے اپنے خوشی سے فرما رہے ہیں اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں ہر حال میں خدا کے رزق خدا کی نعمت سمجھ کر اسی کو ساری دنیا کی نعمت سمجھ کر خوشی سے کھا دیا کرو اس میں اظہار انکسار بھی ہے اور نعمت کے قدر بھی ہے اظہار انکسار بھی ہے اور نعمت کی قدر بھی ہے اس کے بعد وعن وعن یوسف بن عبداللہ بن سلام حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام سے روایہ ہے وہ فرماتے ہیں رہائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور پھر اس کے اوپر خجور رکھی کیا دیا پھر اس کے پر خجور رکھی فقالا حاضی ہی حاضی ہی ادامو حاضی حاضی ہی ادامو حاضی ہی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اس کے پر خجور رکھی خجور رکھ کے کہا کہ یہ جو خجور ہے یہ اس روٹی کا سالن ہے یہ اس روٹی کا سالن ہے وہ اقلا اور پھر آپ نے کھا لیا آپ نے استعمال فرما لیا یعنی حالات کے مطابق نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی چیز کی کمی تھی وہ تو تقسیم کرنے آئے ہیں لیکن اپنی امت کو یہ سمجھا گئے کہ حالات کیسے بھی ہو آپ اپنے حال میں رہ کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور آپ اگر اپنی فکر درست کر لو تو غربت امارت سب مہخشی سے رہنا سیکھ جاؤ گے تو خجور نہیں خجور تھی اور جو کی روٹی تھی تو آپ نے کہا لیکن کیا ہویا بہت بڑی غزار کہا اے روٹی اور اے سالن کبھی سرکے کو سالن کھا کبھی خجور کے دانے کو سالن کھا یہ مومن کی شان بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والو اس طریقے سے زندگی غزار ہو تو یہاں پہ اگر کوئی وقت پر آپ کو کچھ چیز نہ ملے تو آپ پریشان اور چیزیں بھی نہ ملے جو آپ کو پسند ہے تو پریشان اور کہے کہ نہیں یہ تو میں یہ کیا کھانا ہے لیکن آپ نبی سے تو بڑے نہیں ہیں بشا اللہ ہم تو نبی پاک کے قدموں سے جو لگیوی خاک ہے ہم سب مل کر اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے برابر پارش نہیں ہو سکتا لگیوی خاک ہے لگیوی خاک ہے وہ حالات کو کیسے اپنے حق میں بہتر بناتے ہیں حالات کو بہتر بنانا کیا کریتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے جو کی روٹی اور خجور ہے مجھے بتاو آج آپ کے گھر میں اگر یہ آگا ہے آپ تو کہیں گے کہ جتنی زبات ہیں میں نے دیا کیونکہ میرے بھول کچھ نہیں ہے اور ہے جیسے اگر آپ کے گھر میں صرف جو کی روٹی اور خجور ہو یہ آپ کے گھر میں صرف خوشک روٹی ہو اور ساتھ میں سرکہ ہو آپ کی کیا حالت ہوگی پر آپ جا کے اپنا کچن چیک تو کروا جاتے ہیں وہ جو بلکل چھڑے چھانڈ ہیں وہ بھی جا کے اپنے گھر کے کچھ تو وہاں بیسیوں چیزیں نکل آئیں گی اور پرانے دور کے لوگوں کو اگر آپ کا کچھن دکھا جائے کہیں کسی باکشاہ کا کچھن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا باکشاہ کون ہے نبیہ پاک وہ تو سرورے دو جہان سرورے جہان سرورے دو جہان دونوں جہان کی باکشاہیوں نے پاس اور وہ کبھی خجور کو سالن بنا کے کھا رہے ہیں کبھی سرکے کو کھا رہے ہیں لیکن مطمئن ہے مطمئن ہے اس سے پتہ چلا ہم لوگوں کو اللہ کے رزق کا افترام کرنا چاہیے وہ جیسا بھی ہو اسی کو سب سے اچھی لدہ سمجھ کرنا اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے اور پوری ہنے کے بعد فورا خدا کا شکر آدھا کریں شکر آدھا کریں شکر آدھا کریں وان سامر کالا اگر تی سا بڑی چی روایت ہے اس کو اور سے سننا اگر تی ساہ سے روایت ہے کیا تیمہ سوا اچھا کبھی ٹھائی پوان سا دن حضرت سال سے روایت کالا وہ فرماتے ہیں مرد تو مردن مرد تو مردن کہا میں بس کس ہے بیماری بیمار ہوئی یعنی بیمار ہوئی سمجھے کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف ہوئی اتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اود یہ اود ہونی کہا کہ میں مر مریض وہ مجھے کوئی تکلیف ہوگئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ونفس نفیس میری عیادت کے لئے تجریف لائے اللہ 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 تو حدیث تو اپنے امتدا سے معانی اور مفاہیم کے یعنی ایک نا ختم ہونے والے سلسلے کھول جاتی ہے اب یہی سے مسائل شروع ہے کہ نبی نبی ہیں اور ساتھ جو ہیں وہ امتی ہیں ساتھ کون ہیں امتی اور نبی نبی اور یہ وہ نبی ہیں کہ فرشتے بھی آزری دیتے ہیں ایسا ہی یہ وہ نبی ہیں فرشتے آزری دیتے ہیں یہ وہ نبی ہیں نبی آزری دیتے ہیں ساتھ کون ہیں یہ وہ نبی ہیں جن کے پاس خدا کا کلام خود آتا ہے خدا کا پیغام جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں خود آجاتے ہیں لیکن طریقہ یہ بتا ہے جتنے ہی بڑے ہو جاؤ اپنے پینڈ پر آج جو بیمار ہو جانت انہوں نے پوچھ انہوں ہستے جائے کرو چاہے تیسے جتنے بڑے ہو جائے ہیں سبحانہ فرمایا کہ اعادت کیا کرو یہود انہیں کہا کہ آپ میری اعادت کے لئے تشریفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر حضرت اسحاد کے بات آرہے ہیں پوچھنے کے لئے تمہیں کیا ہوا ہے پوچھنے کے لئے اس سے کیا ہوتا ہے مریض کا دل بہل جاتا ہے مریض کو سکون ملتا ہے اس سے پتہ چلا کہ مریض تکلیف میں ہوتا ہے اور جو آدمی تکلیف میں ہو اسے راحت کی ضرورت ہے اور جب یہ آیادت کے لئے جائے گا اسے دیکھ کر اس کی باتوں سے اسے راحت ملے گی یہ اس کے لئے دعا بھی کرے گا پھر اس سے کیا ہوا مریض کو راحت ملے گی اور دعا بھی ملے گی اگر چلا انسان ہوئی ہے جو تکلیف میں دوسرے کو راحت کا سامان پڑھا ہے انسان ہوئی ہے اور پھر جتنا بڑا آدمی مسائل تکلیف میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میری بات آپ کو سمجھا ہے ملک صاحب آگے ہیں چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں تو جو ہے ایک دہا موقع سے دوسری پڑھ لوں ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب صاحب ملک صاحب آگیا ہے آیادت آیادت ہوتی ہے اور مریض بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور آیادت کرنے والے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں آیادت کرنے والا جتنی بڑی شخصیت ہوگی مریض کو اتنا ہی زیادہ سکون ملے گی مسئلہ مسئلہ مسئل کے طرح میں مسئل کے طرح آپ بیمار ہوئے اور یادت کر بیماری اللہ کے طرف سے رحمت ہے میں اس کو دامے سے کہہتا ہوں بیماری رحمت ہے بیماری ہوتی ہے تو انسان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے اور انسان کی کمزوری ظاہر ہو تو یہی انسان کی عظمت ہے کہ وہ کمزور ہے طاقتور کوئی اور ہے جسے مرض نہیں ہوتا تکلیف نہیں ہوتی اس کے اندر کمزوری نہیں اور بندے کی کمزوری مالک کی اصل جو حقیقت ہے اس کا ظہور ہوتا ہے بندے کی کمزوری سے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں نظام چلانے والا کوئی اور ہے سمجھا ہے اچھا مثلا آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کی عادت کیلئے آپ کو پڑوسی آتا ہے اسے دیکھیں کہ آپ خوش ہوں گے بڑا اچھا آدمی ہے میرے ساتھ رہتا ہے میرا پتہ کرنے کے لئے ہے لیکن اگر میں مریض ہوں تو مجھے میرے ساتھی ملنے آتا ہے دیکھنے کے لئے تو میں ان کو دیکھوں گا خوش ہو جاؤ یہ آئے میرا پتہ کی لیکن اگر میرے مرشد آنے تو میں اٹھنے کی بھی کوشش کروں گا میری عادت غیر ہو جائے گی پورے معاول میں ایک عجیب تماشا پیدا ہو جائے گا ایک عجیب معاول پیدا ہو جائے گا یہ کیا ہوگا انسی چفصیت مجھے دیکھنے آگئی اور یہ آہ بیمار ساتھ ہیں اور عیادت کے لئے خدا خرد بھی آ رہا ہے تو پھر مرز کیا مرز رہ جاتا ہے تو جتنی بڑی شخصیت ہو شخصیت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تُو بڑی شخصیت ہے تو تیرے جانے سے اس کو بڑی راحت نصیب ہو لہذا اگر تجھو خدا نے بڑا بنایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تُو اپنے چھوٹے ساتھیوں پر چھوڑ دے نہیں تُو بڑا ہوا ہے اس لیے کہ یہ چھوٹے ہیں اگر یہ بڑے ہو جائیں تو تُو چھوٹا ہو جائیں نہیں سمجھوئے اس سے بڑا چلا کہ یہ جو ساتھی ہوتے ہیں بس ہم نام سارے دیکھو عزت ایک ویسے خدا کی طرف سے توفہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان سوچے میری آپ کے بور فضیلت ہوگی تو میں آپ نہ آپ کے گھر ہوں نہ آپ کا پتہ کروں نہ آتھ ملا ہوں تو کوئی میری آتھ ملے ہوگی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھا سکوں رہے یہ تو جھن ہو رہی انسان ہے آپ کو پتہ ہے کس کے ساتھ آدمی کھانا نہیں کھا سکتا نجس ناپاپ لوگوں کے ساتھ باقی جو مومن ہو پجزگار ہو یا نہ ہو لیکن ہو مومن اس کے ساتھ بیٹھو اس کو ہاتھ ملا ہوگی اس کے ساتھ ایک دسترخان میں بیٹھو اس سے گفتگو بھی ایسی کرو جیسے کہ اپنے گھر والوں سے کرتے ہو اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ اس لیے کہ نبی سے بڑا کوئی نہیں اس طرح نبی اپنے صحابہ کی عیادت کے لیے جاتے تھے تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ نبی تو نہیں بن سکتے باقشاہ بن سکتے ہو باقشاہ بھی ہو اپنی رہایہ کی عیادت کے لیے جاؤ کیوں؟ یہ سنت رسول اللہ تو نبی پاک نے عیادت بھی فرمائی اور عیادت کے بعد جو کچھ آپ نے مہربانی فرمائی درہ سن فَوَدَعْ يَدَهُ بَيْنَ الصَّدْيَيَّا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے درمیان ہاتھ رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے درمیان درمیان پڑی جگہ ہوئی ہے اے فلک وست میڈل جہاں دونوں پسیئیں آپ کی آگے جڑتی ہیں یہ یہاں نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھا کیا؟ سبحان وہ ہاتھ جیسے خدا اپنا ہاتھ کرتا ہے کوئی معمولی بات ہے؟ کہا آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا حتی یہاں تک کہ وجد تو بردہا اللہ فہادی آپ کے ہاتھ کہ یہاں رکھنے کی وجہ سے اس ہاتھ کی تھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس سبحان میں آپ سے بات دوچھتا ہوں ہاتھ تھنڈا ہوتا ہے یا درم ہوتا ہے؟ درم ہوتا ہے ہاتھ کرو جسم بھر جس کا ہاتھ تھنڈا ہو بے کار نہیں اس کی جنازہ پڑھانا ہے جس کا وجود تھنڈا ہو جائے جسم میں حرارت کا ہونا زندگی کی علامت ہے حرارت جسم علامت زندگی آسکار نہیں سمجھے جسم میں حرارت ہو یہ زندگی کی علامت ہے فرمایا کہ تھنڈک ہاتھوں سے ہاتھوں سے تھنڈک پتہ چلا یہ وہ تھنڈک نہیں یہ وہ تھنڈک نہیں جو سردی گرمی کی ہے یہ وہ تھنڈک ہے جو مریض کو راحت دیتی ہے اور پھر ہاتھ سینے پر ہو اور تھنڈک دل تک جائے یہ کیا ماجرہ ہے کیونکہ ہاتھ دل پر تو نہیں ہے ہاتھ تو سینے پر ہے تو آپ کے ہاتھ میں یہ تاثیر کیوں آئی کہ آپ اس لئے آئی کہ خدا نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے پھر ایسی طرح کا واقعہ شبِ محراج بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک کو نوازا تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی پشت پر اپنا ہاتھ تو حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں محسوس فرمائی تو فرمایا کہ یہ وہی فیض ہے کہ دستِ خدا اس سے فیض پانے والے محمدِ مصطفیٰ جب آپ کو فیض ملا تو خدا نے آپ کے آدموں کو بھی وہی کمال دے دیا اور یہ بتا دیا کہ جو کچھ میرے سینے میں ہے یہ خدا کا قرم ہے اور جہاں میرا دستِ قرم آ جائے وہاں شفا اور رحمت کی تھنڈک چلی جائے پھر فرمائے یہاں تک کہ میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی وَقَالَا پھر حضور نے فرمایا اِنَّكَ رَجْلٌ مَفْقُودٌ حضور نے فرمایا کہ تُو دل کا مریض ہے کیا نام ہے یعنی ہارٹ پیشنٹ ہے نبی پاک علمِ ذہر اور کیا ہوتا ہے کوئی مشین نہیں کوئی ایکسری نہیں ہوا کوئی اڈرہ سانڈ نہیں ہوا کوئی بلڈ پریشر مشین ہاتھوں کے ساتھ نہیں لکھائی گی کوئی سکین نہیں کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ سینے پہ رکھا خدر ان کو تھنڈک محسوس ہوئی ادھر نبی نے بتایا تُو یہ دل کا عرضہ ہے تو مریضِ دل ہے یہی غیب دانین ہے اور یہ غیب دانین خدا کی طرف سے عطا کرنا ہے یہ جو کچھ آج آپ کو پتا چلا وہی بات پھر آگئی تحقیق کے بعد وہ نبی پاک کو خدا نے خمیر میں عطا کرنا مقاری دل کے مریض ہیں اِقْدِلْ حَارِسْ بِنْ قَلْدَتَ اَخَاسْ قَيْفِنْ کہا کہ تم ایسے کرو کہ حَارِسْ بِنْ قَلْدَا جو کہ جو بن سفیف جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاتا نعود وإیاتا نستعین اهدنا الشراط المستقین سراط الذین أنعمت عليهم غیر المرضوب عليهم ولا الظالمین الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاتا نعود وإیاتا نستعین اهدنا الشراط المستقین سراط الذین أنعمت عليهم غیر المرضوب عليهم ولا الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدره وردعنا عنک مزرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدًا اللَّهُ السَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُفُورًا عَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدًا اللَّهُ السَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُفُورًا عَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدًا اللَّهُ السَّمَدِ لم يرد ولم يولد ولم ي יכול لها بفور نہ عد قل وہ اللہ احد اللہ صعد تم یرد ولم يولد ولم يقول لها بفور نہ عد قل وہ اللہ احد اللہ صعد لم یرد ولم يولد ولم يbare اوہ کو انہاد قل هو واللہ واحد واللہ اصحاد لم يرد و لم يوعد ولم يبرو کریے هedا قل هو واللہ واحد واللہ اصحاد لم يرد و لم يوعد ولم يبرو کریے ہوں کو انہاد قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدٍ اللہُ اسَّمد لَمْ يَلِلْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ مُقُفُ وَنْ اَحَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدٍ اللہُ اسَّمد لَمْ يَلِلْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ مُقُفُ وَنْ اَحَدٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدٍ اللہُ اسَّمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رافع درجات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا منزل البرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شافی البراد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دافع البلیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا حل المشکلات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مسبق الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مفتح الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا دلیل المتحرین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہم یا اکرم الاکرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہم یا مجیب الدعوات بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم حرم احمد نجیب صاحب اس پہنگ برمی کا مسجد کیلئے پیش کی ہیں اللہ قبول فرمایا حضرت محمد نجیب صاحب بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم حضرت صدیق و صفیبہ قاسم و جعفر امام بیض جنہ مولی حسن صاحبیت آکے واسطے ہیں بولی حسن جمیل عبدالخالق تفعل خاجہ عارف شاہ محمود حسن آکے واسطے ہیں شاہ حضیزان علی بابا سمسی شاہ قلال شاہ رہاہ حدی اللہ حدی اللہ حدیزہ آکے واسطے ہیں خاجہ عبداللہ شاہ زاہد علی وحمد روحش وحمد مقتضا کے واسطے ہیں باقی بللہ ویتر فیسان شاہ حسین عبدالباسی تبتے قادر فارس آکے واسطے ہیں فق نمی محمود عبداللہ عیلہ شاہ وآلی حافظ احمد عبدالسکرہ کے واسطے ہیں غل محمد خاجہ عبدالغفور عبدالمجید خاجہ عبدالعزید الاسفیہ کے واسطے ہیں خاجہ سلطان مولوکشاہ رضا عمدی علی وحمد قاسم موٹ وی گھر سورا کے واسطے ہیں غرامون یدی مرد حد نماز اللہی لہا پیر سنیوا کے فیسر لہا خدا کے واسطے ہیں باقش ہم سب کے گنام کر خطان کے ماں پیر لہا پیر بکول دوا کے واسطے ہیں قربا اپنا اور ثبات دامنی دعید گرار کراتے ہیں لکس بندی او میا کے واسطے ہیں ہا دوائی اکتی مالک دولا فاہم خطان اپنے مرشد پی دورا کی رضا کے واسطے ہیں چالیس مرتبہ سورہ یاسین شریف حجیب نجیب صاحب کی طرف سے پیش کی گئی اور لیڈیز کی طرف سے پانچ سو مرتبہ سورہ اخلاص اور دس ہزار دروشریف اور پروٹل جو دروشی پڑھا گیا ہے اس کی جمعیرات سے اب تک یہ چھے لاکھ سنتالیس ازار نو سو انہانویں ماشاءاللہ کافی خوبصورت آداد ہے اس کو قائم دائم رکھنے کوشنی جزاکہ بڑھا ہے کیسے سب کی بھولتار ہے کہ سب کی بھولتار ہے سب کی بھولتار ہے پانچ سب کی بھولتار ہے وباء colabor طور سے پانچ سv 是ر آپ کے پانچ سواکر دوشگ سے پانچ سو منویں نسری جلیس پانچ سب بھولتار ہے